اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنی شرمناک ہار کے بعد جب ٹریویس ہیڈ نے بھارتی پرمپرہ کے مطابق بھارتی کپتان روحیت شرمہ کے پیر چھو کر ان کا شروعات لیا تو وہ عدبت نظارہ دیکھ کر خود کوہلی کی بھی آنکہ فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اور اب اس خوبصورت مومنٹ پر کھلاسہ کرتے ہوئے ٹریویس ہیڈ نے جو کہا اسے سن کر سچ میں آپ بھی اس کھلاڑی کو دل سے سلام کرنے لگ جائیں گے چاکر کیوں میچ کتم ہونے کے بعد روحیت کے پیرو میں گر پڑی ٹریویس ہیڈ کیا تھا وہ خوبصورت لمحہ اور ایسا کیا کچھ کہا انہوں نے اب روحیت کو مہان کھلاڑی بتا کر اس گھٹنا کا چوکانے والا کھلاسہ کرتے ہوئے جی ہاں جو کچھ بھی انہوں نے کہا سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت کی کپتانی میں جی میڈیا کیا ٹی ٹوینٹی وشیو کب جیت پائے گی اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ہندوستان میں روحیت شرما کو بھگوان مانا جاتا ہے لوگ ان کے ایشور کی طرح پوجہ کرتے ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ساتھ سمندر پار امریکہ تک روحیت شرما کی پاپولرٹی اتنی ادھیک ہے کہ وہاں بھی لوگ انہیں بھگوان سے کم نہیں مانتے اس کا ایک جیتا جاگتا ہے ایکزامپل ہمیں آسٹریلیا اور ہندوستان کے مقابلے میں دیکھنے کو ملا جب میچ ختم ہونے کے بعد کوئی فین نہیں بلکہ ٹریویس ایڈ نے بھارتی کپتان روحیت شرما کے سمان میں جھک کر کچھ ایسا کر دیا جس کے امید شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ مومنٹ اس وقت دنیا کے جیت سے بھی زیادہ چرچہ میں بنا ہوا ہے جیہاں دوستو در سال سوپر ریٹ کے میچ میں ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو دھول چٹا کرنے کے بل اپنا بدلہ لیا بلکہ ان کا سیمی فائلن و جانے کا سپنا بھی چکنا چور کر دیا حالکہ آسٹریلیا نے ہیٹ کی پاری کے چلتے بھارتی ٹیم کو کڑی ٹکر دی لیکن بھارت کو اس سمنچ پر ہرہا پانا ان کے لئے آسان نہیں تھا جیسے ایٹی میڈیا جیتی اس کے بعد بھارتی کپٹان روحش شرما سب ہی کھلاڑیوں سے باری باری جا کر ملاقات کر رہے تھے اور اسی درمیان ٹریوی سیٹ بھی روتے ہوئے روحش شرما کے پاس آتے ہیں آتے ہیں انہوں نے سیدھا ہاتھ ملانک جگہ بھارتی پرمپرہ کپالن کرتے ہوئے روحش شرما کے پیروں میں جھک کر ان کا آشیرواد لے لیا آکے روحی کیوں نہ جو سمماند روحش کولی کو کبھی نہیں مل پایا اور روحش کو ملا ان کے چہرے پر حیرانی سابط اور دکھ رہی تھی یہاں تک کہ خود روحش بھی دنگ رہے گئے وہ تو در کے مارے پیچھے اچھل گئے کیونکہ انہوں نے امید بھی نہیں کی تھی کہ ہیڈ ان کے پیر چھولیں گے انہوں نے ترانت ہیڈ کو روکا انہیں کندہ پکڑ کر اٹھایا ان کی پیٹ تپ تپائی اور سینے سے لگاتے ہوئے بھارتی کپتان نے جس طریقے سے انہیں شعبہ سے دی اور دوبارہ ایسا کرنے سے منع کیا سچ میں وہاں مہاں اس پورے کرکٹ جگت میں چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے جیہاں دوستو خود روحش بھی بھروسہ نہیں کر پائے تھے کہ آکے ٹیویس ایڈ نے ایسا کیوں کیا لیکن اب خود کو ایویس ایڈ نے اس گھٹنا کو چونکانے والا کھلا سکیا ہے دراصل اپنے ہار کے بعد ہیڈ بہت بھاوق تھے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ روحش شرما کے بہت بڑے فائن ہیں ایسے میں جب آپ کے آئیڈیال آپ کے سامنے ہوں تو ان کے پیر چھوکر ان کا آشروات لینا تو بنتا ہی ہے ایسا ہی کچھ ٹیویس ایڈ نے کیا اور بھائی چارے کے سچی مثال پر اس کرتے ہوئے کروڑو ہندوستانیوں کا دل جیت لیا اور اب بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے فیوریٹ کھلاڑی ہیں آج انہوں نے کمال کی بیٹنگ کی اور جس طریقے سے انہوں نے حمید ہویا مجھے پتا چل گیا کہ میں ان کے آس پاس بھی نہیں ہو میں ہار گیا اس کے بعد میں بہہت بھابک تھا لیکن جب وہ میرے پاس آئے تب میں اپنے ایموشنز کو کابوم نہیں رکھ پایا اور اتنے بڑے ہیرو کے پیر چھوکر میں نے ان کا آشروات لے لیا کیونکہ میں نے انڈیا میں دیکھا ہے لوگ اپنے سے سینئر کھلاڑیوں کا آشروات لیتے ہیں اس لئے میں نے بھی آج بھائی کی اور مجھے ایسا کر کے کافی اچھا لگا اور جتنے مہان کھلاڑی ہیں اتنے بہترین انسان بھی ہے سچ میں دوسرا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے تو دوستو ٹیوی سٹ کا ایبیان سننے کے بعد اب اس دل جیت لینے والے مومنٹ پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہماری اس ویڈیو کا لائک چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں دھنوال